فاتحہ سیدنا ونبینا وشفینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولانت اللہ علی آدائے مجمعین من یومنا حاضر لیوم الدین اما بات فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین وحوا صدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبانکم الرجسہ اہل البیت ویطاہرکم تطہیرہ کائنات کا خالق اور مالک پروردگار عالم اپنی عظیم ترین کتاب قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رشت کو دور رکھے آپ سے تمام طرح کی برانیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے عزیزان اگرامی یہ آیہ مبارکہ جس کے زہل میں مسلسل تین دن سے میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس عشرہ مجالس میں جو مغل مسجد بمبئی کا قدیم عشرہ ہے اس عشرہ مجالس میں میں ایک انوان کے تحت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں اہل بیت کے ماننے کے پیچھے وجہ کیا ہے اہل بیت کو ماننے کے پیچھے راست کیا ہے ہم چودہ سو برس بعد کے مسلمان ہیں مگر چودہ سو برس کے بعد آج بھی ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں اس سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرص کیا لیکن اب بات آگے بڑھے سلسلے کلام آگے بڑھے عزیزان اگرامی میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرص کیا تھا کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہم کو تین طرح کے گروہ نظر آئے ہم کو تین طرح کے گروہ نظر آئے ہمیں تین طرح کے افراد ملے ایک وہ تھے جو اصحابِ رسول کہلاتے تھے دوسرے وہ تھیں جو ازواجِ رسول کہلاتی تھی اور تیسرے وہ تھے جو اہلِ بیتِ رسول کہلاتے تھے ان کے متعلق جب ہم نے معلوم کرنا چاہا اور ہم نے پوچھا تو کسی غیر سے نہیں پوچھا کسی دوسرے سے نہیں پوچھا کسی چھوٹے موٹے سے نہیں پوچھا ہم نے پوچھا تو اللہ سے پوچھا ہم نے پوچھا تو کلام اللہ سے پوچھا کتاب اللہ سے پوچھا اور کتاب اللہ نے تینوں کا کردار ہم کو بتایا اور پیش کیا چنانچہ کل میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کر چکا کہ اصحاب کے سلسلے میں بھی ہمیں دو طرح کی آیتیں نظر آتی ہیں کچھ اچھی آیتیں ہیں کچھ ان کی مضمت کرتی ہوئی آیتیں ہیں کچھ آیتوں میں ان کی تعریف ہے کچھ آیتوں میں ان کی مضمت ہے ازواج کے سلسلے میں بھی ہم کو دو طرح کی آیتیں ملیں جس میں کہیں ازواج رسول کی تعریف ہے کہیں ان کو ڈاٹا جا رہا ہے ان کی مضمت کی جا رہی ہے لیکن جب بات اہل بیعت کی آئی تو قرآن اہل بیعت کی مدہ کرتا ہوا نظر آیا اور قرآن اہل بیعت کی تعریف کرتا ہوا نظر آیا تو ہمیں اپنی آخرت کو دیکھنا ہے ہمیں اپنے عقبہ کو دیکھنا ہے ہمیں اس چند روزہ زندگی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو دیکھنا ہے اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے جس میں انسان آتا ہے اور آکے چلا جاتا ہے ہم بازار میں جاتے ہیں تو اچھے سے اچھا مال خریدنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مذہب میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم دھوکہ کھا جائیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم سے غلطی ہو جائے دیکھئے اگر کسی سے انجانے میں غلطی ہو جائے دھوکے میں غلطی ہو جائے نہ سمجھی میں غلطی ہو جائے تو چلیے ایک حد تک ایکسکیوز ہے اس کا ایک حد تک کہ اس کی معافی ہے کہ صاحب دھوکہ ہو گیا ہم اندھیرے میں تھے ہم انجانے میں تھے ہمیں راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا ہمیں نہیں معلوم تھا لیکن جہاں پر قرآن جیسی کتاب بہت واضح طور پر کھل کے اعلان کر رہی ہے اور ہمارے واسطے سارے معاملات اس طریقے سے روشن ہیں کہ جیسے دن کا بارہ بجا ہو اور سورج نصف النہار پر ہو اس ہی طریقے سے جب ہمیں سارے معاملات معلوم ہیں تو اب ہم یہ کہہ کر کے اپنا دامن نہیں بچا سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہم جانتے نہیں تھے ہمارے پاس آپشن نہیں تھا ہم کو معلوم نہیں تھا تو عزیزانِ گرامی چونکہ ہماری آخرت کا سوال ہے لہذا آخرت کا سعودہ ہم نے دھوکے میں نہیں کیا ہم نے آنکھیں بند کر کے نہیں کیا ہم نے سمجھ بوجھ کے سعودہ کیا ہے اس لیے کہ جن اہلِ بیعت کو ہم نے مانا ان اہلِ بیعت کو اللہ نے اپنا دین کی حفاظت کرنے کے واسطے منتخب کیا رسول اللہ نے اپنی خلافت کے واسطے منتخب کیا اگر ان کو ہم نے اپنی رہبری کے لیے منتخب کیا تو اس کے پریشانی کی کیا بات ہے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے کہ اللہ نے ان کو امامت کے واسطے منتخب کیا رسول نے ان کو خلافت کے واسطے منتخب کیا ہم نے اپنی رہبری کے واسطے منتخب کیا ہم نے امت کو نہیں مانا توجہ چاہوں گا عزیزان اگرامی ہم نے امت کو نہیں مانا ہم نے اہل بیت کو مانا آج ہمارے اوپر یہ الزامات ہیں میں اپنے تمام سننے والوں سے چاہے وہ جس فرقے کا ہو چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو میں اس کی خدمت میں یہ بات واضح طور کے اوپر بتانا چاہتا ہوں اور یہ عرص کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہم نے امت کو نہیں چنا ہم نے اطرت کو چنا ہم نے امت کو نہیں مانا ہم نے اہل بیت کو مانا ہم نے ان کو مانا ہم نے رہبری کے لیے ہم نے دین سمجھنے کے لیے ہم نے دین کو ماننے کے واسطے ہم نے اسلام کو پوری طریقے سے سمجھنے کے واسطے ان کو مانا جہاں آیے تطہیر کا حصار موجود ہے جہاں آیے تطہیر کا پہرہ موجود ہے جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ علیہ زبانکم الرجسہ اہل البعیت ویتاہرکم تطہیرا ہم نے اہل بیت کو منتخب کیا ہم نے امت کو نہیں مانا اس لیے اس لیے کہ جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی سنیے گا دیدان اگرامی جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور سرکار ختمی مرتبت ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے تو اب اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ہم کس کی مانیں ہمارے پاس دو راستے تھے ہمارے پاس دو آپشن تھے ایک تو راستہ وہ تھا کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہم مدینہ کے تمام مسلمانوں کی بات کو مانیں مسلمانان مدینہ کی بات کو مانیں جو مدینہ کے مسلمان مدینہ میں رہنے والے جس راستے پر چل رہے تھے اس راستے کو اوپر ہم بھی چل پڑیں ہم بھی وہی راستہ منتخب کریں اور اپنے لیے وہی راستہ معین کریں ایک آپشن تو یہ ہے اور دوسرا آپشن ہمارے پاس وہ تھا کہ اس کے چند مہینے پہلے یعنی زلہج میں اٹھارہ زلہج کو غدیر کے بھرے میدان میں سوالاک کے مجمع میں حضور سور کائنات نے ایک اعلان کیا اور وہ اعلان یہ تھا کہ اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُومِنِينَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَاذَا عَلِيُنْ مَوْلَا اللہ میرا مولا میں مومنوں کا مولا جس کا مَا مُولا اس کے یہ علی مولا ایک راستہ ہمیں امت میں بتایا ایک راستہ ہمیں رسول اللہ کا بتایا و نظر آیا جس میں رسول نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہم نے امت کے بتائیوے راستے کو نہیں چنا ہم نے رسول اللہ کے بتائیوے راستے کو چنا ہم نے اللہ کے بتائیوے راستے پر عمل کیا تو عزیز آنِ گرامی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو راستے تھے ایک امت کا بتائیوے راستہ ایک اللہ و رسول کا بتائیوہ راستہ ہم چلے اس راستے پر جو راستہ ہمیں اللہ و رسول نے بتایا امت کے بتائیوے راستے پر نہیں چلے اللہ کے بتائیوے راستے پر چلے قرآن کے بتائیوے راستے پر چلے رسول اللہ کے بتائیوے راستے پر چلے اب یہ راستہ صحیح ہے کہ وہ راستہ صحیح ہے کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ صحیح ہے امت کا بتایا ہوا اور امت کا راستہ سہی کہ اللہ اور رسول کا راستہ بتایا ہوا سہی کس راستے پر ہم چلے اگر ہم امت کے بتاہوے راستے پر نہیں چلے اور ہم اس راستے پر نہیں گئے جو امت مسلمہ نے ہمیں بتایا تھا تو ہم گناہگار ہوئے تو صرف امت مسلمہ کے گناہگار ہوئے توجہ چاہوں گا عزیزان اگرامی بہت خاص توجہ اپنے سننے والوں کی چاہوں گا ہم گناہگار ہوئے تو ہم صرف اور صرف امت محمدی کے گناہگار ہوئے ہم مدینے میں رہنے والے مسلمانوں کے گناہگار ہوئے اور اگر ان کا راستے پر ہم عمل کرتے اور اس راستے کو ہم چھوڑ دیتے جو راستہ اللہ اور رسول نے بتایا تھا تو ہم اللہ کے بھی گناہگار ہوتے رسول اللہ کے بھی گناہگار ہوتے اس لیے کہ ہماری بخشش کے واسطے امت نہیں آئے گی محمد بخشش کے واسطے آئیں گے اہلِ بیت ہماری شفاعت کو آئیں گے اہلِ بیت ہماری نجات کے واسطے اہلِ بیت ہماری شفاعت کے واسطے اہلِ بیت ہماری بخشش کے واسطے وہ آئیں گے تو ہم نے اہلِ بیعت کے راستے کو چُنا ہم نے اللہ اور رسول کے راستے کو چُنا اس لئے کہ یہ اہلِ بیعت ہیں امت کے راستے پر ہم نے عمل نہیں کیا ہم کو اہلِ بیعت نے تعلیم دی ہے ہم کو اہلِ بیعت نے سکھایا ہے اہلِ بیعت نے ہمیں کیا بتایا جب ہم اہلِ بیت کے راستے پر چلے جو اہلِ بیت کا راستہ تھا جو اللہ اور رسول کا بتایا ہوا راستہ تھا جب ہم اس راستے پر چلے تو اس راستے پر ہم کو توہید ملی اہلِ بیت نے ہم کو توہید کی تعلیم دی اہلِ بیت نے ہم کو عدالتِ الہی کی تعلیم دی اہلِ بیت نے ہم کو نبوت کے بارے میں بتایا اہلِ بیت نے ہم کو امامت کے بارے میں بتایا اہلِ بیت نے ہم کو قیامت کے بارے میں بتایا یہ پانچ چیزیں ہیں جو اصولِ دین کہلاتی ہیں اول توحید دوسرے عدل تیسرے نبوت چوتھے امامت پانچ میں قیامت یہ پانچ چیزیں ہیں اہلِ بیت نے ہم کو اصولِ دین کی تعلیم دی اہلِ بیت نے ہم کو اصولِ دین بتائے توحید ہم کو اہلِ بیت نے بتائی عدالتِ پروردگار کا سبق ہم کو اہلِ بیت نے بتایا نبوت کے بارے میں اہلِ بیت نے بتایا امامت کے بارے میں اہلِ بیت نے بتایا قیامت کے بارے میں اہلِ بیت نے بتایا ہمارے پاس اصولِ دین پانچ ہیں ہم پانچ اصولوں کو مانتے ہیں اور بقیع عالم اسلام ان کے پاس جو اصل ہیں وہ تین ہیں ان کے پاس تین اصول ہیں تین ہمارے پاس ہیں پانچ تو یہ پانچ ہمارے پاس جو اصول ہیں جو اصول دین کہلاتے ہیں یہ ہم کو اہلِ بیت کے بتائے ہیں کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ اس میں ہم اہلِ بیت سے رسول اللہ کو الگ کر رہے ہیں میں اپنی پہلی مجلس میں یہ بات ارس کر چکا کہ جب میں اہلِ بیت کا نام لوں گا اس میں رسول اللہ شامل ہوں گے رسول کو شامل کر کے اہلِ بیت کا نام لیا جائے گا رسول کو مائنس کر کے اہلِ بیت کا نام نہیں لیا جائے گا رسول کو شامل کیا جائے گا اہلِ بیت نے ہم کو اصولِ دین کی تعلیم دی اصولِ دین ہم کو بتائے توحید ہم کو اہلِ بیت نے بتائی اللہ ایک ہے اللہ وعدہو لا شریک ہے نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے نہ اس کی شادی نہ اس کے بال بچے نہ اس کا گھر نہ اس کا خاندان نہ اس کا قبیلہ جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں کہ یہ اللہ کے اولاد ہے یا اللہ کے بچے ہیں یہ اللہ کا خاندان ہے یہ اللہ کی بیوی ہیں یہ اللہ کے بھائی ہیں یہ اللہ کا باپ ہے یہ اللہ میاں کی ماں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ہاں اتنی سی ضرور بات ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ نہیں رکھتا نہ اللہ کا خاندان ہے نہ اللہ کے بالبچے ہیں نہ اللہ کے ماباپ ہیں نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوگا مگر اتنی بات ضرور ہے کہ ایک گھر جو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا اس گھر کو ضرور اللہ نے اپنے سے نسبت دے دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ بیٹی ہاں یہ میرا گھر ہے اس گھر کو اپنا گھر کہہ دیا اللہ نے کہ ہاں یہ میرا گھر ہے تو توہید ہم کو اہلِ بیعت نے بتائی اور توہید کا سبق ہم کو اہلِ بیعت نے دیا بے شک اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں اللہ کو تمام مسلمان مانتے ہیں کیا اللہ ایک ہے ویدہولہ شریف ہے مگر مگر معاملہ یہ ہے کہ ہم کو اہلِ بیعت نے وہ سا اللہ بتایا اہلِ بیعت نے ہم کو وہ سا خدا بتایا وہ سا اللہ بتایا کہ جس کا نہ رنگ ہے جس کی نہ صورت ہے جس کی نہ پنڈلی ہے جس کا نہ وزن ہے نہ جو کرشی پر ارش پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے ایسا اللہ نہیں بتایا کہ کالا سا ہے موٹا سا ہے سولا سا ہے ارش پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کی پنڈلی پر نمروت کا مارا و تیر بھی موجود ہے ایسا اللہ اہلِ بیعت نے نہیں بتایا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تمام عالمِ اسلام نماز پڑھتا ہے تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں بگر ادھر مغرب کی ادان ہوئی نماز کا وقت آیا جلدی جلدی ہم مسجد میں آئے ہم نے وضو کیا وضو کر کے آگے مسلحے پر کھڑے ہوئے جلدی سے نیت کی اور نماز پڑھنے لے گئے نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں مگر پتا نہیں ہمارا ذہن کیا سوچ رہا ہے نماز میں شرط ہے کہ خضو و خشو ہونا چاہیے ہے مگر کھڑے تو ہیں جماعت میں کھڑے تو ہیں مسلحے پر نماز پڑھ رہے ہیں ہم مگر پتا نہیں ہمارا ذہن کوئی کاروبار سوچ رہا ہو کوئی کام سوچ رہا ہو کوئی دفتر کا بات ذہن میں آگئی ہو وہ سوچ رہا ہو کسی کی بیماری کے بارے میں سوچ رہا ہو کسی پریشانی کے بارے میں سوچ رہا ہو ابھی ہمیں نماز پڑھ کے اپنے گھر کے واسطے یہ سامان یہ سودا خرید کے لے جانا ہے اس کے بارے میں ذہن سوچ رہا ہو ذہن ہمارا چل رہا ہے ٹکسٹ ہم ادا کر رہے ہیں ایک خاص انداز میں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں یہاں تک کہ ہماری نماز تمام ہو گئی کہہ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیجے ہماری نماز تمام ہو گئی اور اس کے بعد ہم موچوں بتاؤ دیتے ہوئے سینہ چوڑا کیے ہوئے مسلمان ہیں نا مذہب سے نکل رہے ہیں کہتاب مغرب کی نماز ادا کر کے آ رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اچھا دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں بہت بڑا نمازی ہے پکہ نمازی ہے ازان کے وقت مسجد میں آ جاتا ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہے صف میں کھڑا ہوتا ہے پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے لوگوں پر بڑا اثر ہو رہا ہے کہ صاحب یہ پنچ وقتہ نمازی ہے نماز میں آتا ہے پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے چہرے پر بڑی ڈاڑی بھی ہے ماتے بگٹا بھی ہے ہاتھ میں تذبی بھی ہے ہم اپنے کو بہت بڑا مسلمان بہت بڑا اللہ والا بہت بڑا توہید کا پرستار شو کر رہے ہیں لیکن دل کا حال تو اللہ جانتا ہے دل کے حال سے اللہ واقف ہے لیکن کائناتِ عالم و آدم میں جنہوں نے توہید کی تعلیم دی ہے جنہوں نے ہم کو توہید کے بارے میں بتایا اللہ کے بارے میں بتایا انہوں نے ہم کو کیا بتایا کہ وہ جو بڑی سے بڑی لڑائی میں بڑے سے بڑا مارکے میں اس طریقے سے میدان میں لشکر میں داخل ہو جاتا تھا کہ اس کو موت کی پروانی رہتی تھی بے نیام تلوار لیے ہوئے صفوں میں داخل ہو جاتا تھا تلوار چلاتا ہوا اس کو اس بات کی پروان نہیں ہے کہ موت اس کے اوپر آ جائے یا وہ موت کے اوپر چلا جائے لیکن وہی شہصوار وہی بہادر وہی جانسار وہی میدان کا دھنی جو وضو کرتا ہے تو چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے جب مسلح پر آتا ہے تو ہاتھ پیڑوں میں راشہ آ جاتا ہے ماتھے کا اوپر پسینہ ہے چہرے کا رنگ زرد ہے ہاتھ پیڑوں میں راشہ ہے کسی نے آگے پڑھ کے کہا یا علی آپ کو ہم نے بڑی بڑی لانیوں میں دیکھا بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا بڑے بڑی جنگوں میں دیکھا جہاں پر آپ کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی جو کیفیت آپ کی نماز میں مسلح پر ہوتی ہے تو کہنے والے کو علی نے ڈاٹ دیا جھڑک دیا کہ تجھے کیا معلوم کہ علی کس کی سرکار میں حاضر ہوتا ہے علی کس کی سرکار میں حاضر ہوتا ہے یہ علی کا مسلح پر آنا یہ علی کے چہرے کا رنگ بدلنا یہ علی کے جسم میں ہاتھ پیروں میں راشہ ہونا یہ علی کا سجدہ کرنا توحید کی تعلیم دے رہا ہے توحید کو سکھا رہا ہے توحید کو بتا رہا ہے کہ دیکھو جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا جب بندہ ایسا ہے تو اس کا خالق کیسا ہوگا توحید کی تعلیم ہم کو اہلِ بیت سے ملی توحید کے بارے میں ہم کو رسول اللہ نے بتایا دعوتِ اشیرہ میں یہی تو کہا تھا نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلہون کہو اللہ ایک ہے کہو اللہ ایک ہے اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے تم نے وہ دیکھا نہیں ہے خندن والوں نے کہا تھا اشیرہ میں کہ عبداللہ کے بیٹے چونکہ آپ نے ہم سے کوئی غلط اور لغو بات نہیں کہی لہٰذا ہم آپ کے زبان آپ کے بیان اس پر یقین کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سج بولے صادق ہیں آپ آپ کہہ رہے ہیں تو ہم اس پہاڑی کے پیچھے لشکر کو مان لیں گے تو اس پر رسول اللہ نے جواب دیا کہ سنو جس طرح بغیر دیکھے میری زبان پر میرے قول پر تم اس بات کو مانو گے کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جس کو تم نے نہیں دیکھا ہے مگر میرے کہنے پر مان لوگے اسی طریقے سے میرے کہنے پر اس بات کو مانو کہ اللہ ایک ہے ویدہو لا شریق ہے وہ خالق ہے مالک ہے وہ کائنات کو خلق کرنے والا ہے رسول اللہ نے اللہ کو بتایا علی نے اللہ کو بتایا اور اس کے بعد یوں تو ہمارے ہر امام نے ہمیں توحید کی تعلیم دی ہے مگر وقت نہیں ہے جو تفصیل کے ساتھ ارس کروں وقت نہیں ہے جو تفصیل کے ساتھ ارس کروں بس جلدی جلدی اور بات کو اپنی مختصر کروں کہ ہر امام نے ہم کو توحید کی تعلیم دی ہے مگر کیا کہنا حسین ابن علی کا یا رسول اللہ آپ نے بھی ہم کو توحید کی تعلیم دی آپ ہی کے کہنے پر آپ ہی کے بتانے پر ہم نے اللہ کو مانا یا علی آپ نے ہم کو تعلیم سجدہ دی آپ نے ہم کو بتایا آپ ہی کو دیکھ کر کے ہم نے عبادت کا صلیقہ سیکھا مگر یا علی مگر یا رسول اللہ اس طریقے سے اس عالم میں نہ آپ نے سجدہ کیا نہ رسول اللہ نے سجدہ کیا جس عالم میں کربلا میں حسین ابن علی نے سجدہ کیا تین دن کی بھوک میں تین دن کی پیاس میں بہتر لاشے اٹھانے کے بعد حسین پیشانی کو خاک پر رکھے ہوئے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا تو عزیزوں توحید کی تعلیم ہم کو آل محمد نے دی منزل آگے برختی ہے توحید کے بعد اللہ کی عدالت ہے عدالت صرف وہی مانتے ہیں کہ جو امامت کو مانتے ہیں یعنی ہمارا ہی فرقہ وہ ہے جو عدالت پروردگار کا قائل ہے اس لیے کہ اگر عدالت ہی نہیں ہے اگر انصاف ہی نہیں ہے تو سارا معاملہ کولیپس کر جائے گا آپ تصور کیجئے آپ سوچئے کہ اگر ہمارے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں کانسٹویشن ہے اس میں شہری ہیں رہنے والے ہیں معاملات ہیں حکومت ہے حکومت کے عہددار ہیں تمام رہنے والے لوگ ہیں شہری ہیں وطنی ہیں لیکن اس ملک میں اگر عدالتیں نہ ہو اس ملک میں اگر کورٹ نہ ہو اگر اس ملک میں انصاف کرنے کے واسطے جو گھر بنایا جاتا ہے وہ انصاف کا گھر نہ ہو تو اس ملک کا انجام کیا ہوگا کہ جہاں پر مظلوم بھٹک رہا ہے مظلوم پریشان ہے مظلوم گھوم رہا ہے اس کو کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے جہاں پر صرف ظالم ہی ظالم نظر آئیں گے حق چھننے والے نظر آئیں گے کمزوروں پر غریبوں پر بے سہاروں پر ظلم ہوگا مگر وہ اپنے ظلم کے خلاف کہاں جا کر کے آواز بلند کرے گا ظلم کے خلاف کہاں جا کر کے بھیک مانگے گا ظلم کے خلاف اپنے دل کی بات لے کے کس دروازے پر جائے گا عزیزانِ گرامی اس ہی لیے تو عدالت ہے اور عدالت پروردگار ہے کہ جہاں پر کہہ دیا گیا قرآن میں صاف صاف کہہ دیا وَمَنْ يَعْوَلْمِسْقَالَ زَرَّةَ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْوَلْمِسْقَالَ زَرَّةَ شَرْنْ يَرَا یعنی وہ دن قیامت کا دن جس دیکھ لے گا انسان جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا ذرہ برابر شر کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا یعنی اگر کسی سے رتی برابر بھی شر ہوا ہے یا خیر کیا ہے اس کو بھی پتا چل جائے گا یہ عدالت پروردگار ہی کے ذریعے سے خیر و شر کا پتا چلے گا اگر عدالت نہ ہو تو سب بیکار ہے انصاف نہ ہو تو ساری عمارت دھری کی دھری رہ جائے گی کولیپس کر جائے گی تو عدالت ہم کو اللہ کی عدالت اہلِ بیت نے بتائی رسول نے بتائی اور ہمارے پاس اصول دین میں توحید کے بعد جو چیز ہے وہ عدالت ہے عدل ہے اس کے بعد دیکھیں اہلِ بیت نے ہمیں کیا کیا بتایا عدالت کے بعد نبوت ہے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار ہادی آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار اللہ کا میسج اللہ کا پیغام لے کے آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نے اللہ کی باتوں کو بتایا جس میں سب کے سب سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے تھے پہلے حضرت آدم ہیں اور آخری ہمارے رسول ہیں حضور سرور کائنات ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اس طرح پر آدم ہیں جو پہلا سرہ ہے اس طرح پر حضور سرور کائنات ہیں جو آخری نبی ہیں یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں یہاں سے یہاں تک ان کے بارے میں ہم کو اہلِ بیعت نے بتایا ان کے بارے میں ہم کو رسول نے بتایا اور اہلِ بیعت کے بارے میں رسولوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں نبوت کے بارے میں فیگر تو ہم کو رسول اللہ نے بتائی دیکھیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کی فیگر جو ہے وہ قرآن میں لکھی بھی نہیں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں ہم کو کس نے بتائی رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی رسول نے بتایا کہ اللہ نے ہدایت کے واسطے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھیجا ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار کو مانتے ہیں مگر ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں ہم ایک کو بھی کم کر لیں یا ایک کا بھی اضافہ کر لیں ہمیں صرف ماننا ہی ماننا ہے اس کے علاوہ ہمارا اختیار کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمیں اہلہ بیت نے بتایا مگر کچھ نبیوں کے نام کچھ نبیوں کا ذکر کچھ نبیوں کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں چند نبی ہیں جن کے نام اللہ نے قرآن میں لیے ہیں چند نبی ہیں جن کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں چند نبی ہیں جن کے ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیے ہیں جن کے واقعات اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کر کے ہم کو سنائیں ایک ہلاک چوبیس ہزار میں مشکل سے تیز بتیس ہوں گے نبی جن کے نام ہم کو معلوم ہیں جن کے نام ہم کو بتائے گا اس کے علاوہ نبیوں کے نام ہمیں نہیں معلوم ہیں مگر ایک میرا سوال ہے تمام عالم اسلام سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں تم ایک ہلاک چوبیس ہزار نبیوں کو مانتے ہو تو گردن ہلا ہلا کے انہوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم ایک ہلاک چوبیس ہزار کو مانتے ہیں ہمارے حضور نے ہم کو بتایا ہے کہ ایک ہلاک چوبیس ہزار ہیں اسلام نے ہم کو بتایا ہے کہ ایک ہلاک چوبیس ہزار ہیں رسول اللہ نے ہم کو بتایا ہے اللہ نے ایک ہلاک چوبیس ہزار کو بنا کے بھیجا ہے تو ایک ہلاک چوبیس ہزار کی فیگر تو میں نے ہاتھ جوڑ کے امت مسلمہ سے کہا میں نے ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں سے کہا کہ بھائی مسلمانوں آپ ہمیں ایک ہلاک چوبیس ہزار کے ایک ایک واقعات بتا دیجئے ایک ایک واقعہ بتا دیجئے ایک ہلاک چوبیس ہزار کا کم سے کم بڑے اور لوگوں کے اللہ والوں کے منتخب کردہ پروردگار لوگوں کے ایک ایک واقعہ ایک ایک واقعہ ایک ایک واقعہ ہمارے پاس ہوگا تو کم سے کم ہماری رہبری کے لیے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں روشنی اور راستہ دکھانے کے واسطے ایک لاکھ چوبیس ہزار واقعات ہوں گے ایک بہت بڑی اور بہت موٹی اور بہت مفصل کتاب ہمارے پاس ہوگی جو اخلاق کی کتاب ہوگی سیدھے راستے پر چلنے والی کتاب ہوگی سیدھے راستہ بتانے والی کتاب ہوگی روشنی اور ہدایت دکھانے والی کتاب ہوگی ایک لاکھ چوبیس ہزار واقعات اگر ہم کو مل جائیں تو علماء اسلام نے کہا کہ نہیں بھائی ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار واقعات تو نہیں بتا سکتے ہمارے پاس سب کے واقعات نہیں ہیں بس تھوڑے ہی سے واقعات ہیں جن کو ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے پاس واقعات نہیں ہیں تو ہم نے فوراں دوسرا سوال کیا کہ اچھا آپ کے پاس اگر واقعات نہیں ہیں تو ہمیں یہ بتائیے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کن کن علاقوں میں تشریف لائے اللہ نے کن کن ملکوں میں کن کن علاقوں میں کن کن شہروں میں کن کن قریوں میں کہاں کہاں اللہ نے ان نبیوں کو بھیجا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس علاقے میں اس شہر میں اس قریے میں اس ملک میں نبی اللہ کا بھیجاوہ آیا ہے تو ان کا جواب ہی آیا کہ نہیں بھئی ہم کو بھی نہیں معلوم ہم کو نہیں معلوم ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ کن کن علاقوں میں نبی آئے ایک لاکھ چوبیس ازار تو علماء اسلام نے اس سوال کا جواب بھی دینے سے انکار کر دیا اب تو ہم نے تیسرا سوال کیا اچھا آپ کو یہ نہیں معلوم تو ہمیں یہ بتائیے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا خاندان کیا تھا خاندان کے بارے میں ہمیں بتائیے تو ہمیں ان کے خاندان کی تفصیلات معلوم ہو جائیں علماء اسلام نے خاندان کی تفصیلات بھی بتانے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس ایک ہلاک چوبیس ہزار کے خاندان کی تفصیلات بھی نہیں ہیں تو پھر ہم نے ہاتھ جوڑ کے علماء اسلام سے عرض کی کہ ٹھیک ہے پھر ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیجئے یہ بتا دیجئے کہ ایک ہلاک چوبیس ہزار کس تاریخ کو کس سن میں پیدا ہوئے اور کب یہ دنیا سے تشریف لے گئے سدھار گئے ان کی تاریخ ولادت ان کی تاریخ وفات وغیرہ اس حباب ہم کو بتائیے تو علماء اسلام نے میرے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کیا کہ نہیں بھائی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ ان کی تاریخ ولادت کیا ہے یا تاریخ وفات کیا ہے میں سوال پر سوال کرتا جا رہا ہوں علماء اسلام ہاتھ جڑتے جا رہے ہیں انکار کر رہے ہیں نہ ہمیں واقعات معلوم ہیں نہ ہمیں علاقے معلوم ہیں نہ ہمیں خاندان معلوم ہیں نہ ہمیں تاریخ ولادت تاریخ وفات معلوم ہے کچھ بھی نہیں معلوم ہے تو پھر آخر میں ہم نے ہاتھ جوڑ کے عرص کی کہ علماء اسلام کم سے کم ہمارا عقیدہ ایک ہلاک چوبیس ہزار پر ہے تو آپ ہمیں ایک ہلاک چوبیس ہزار کے صرف اور صرف نام بتا دیجئے صرف اور صرف نام بتا دیجئے تو علماء اسلام نے نام بتانے سے بھی منع کر دیا کہ نہیں ہمیں ایک ہلاک چوبیس ہزار کے نام نہیں معلوم ہیں ایک ہلاک چوبیس ہزار کے ہم نام نہیں بتا سکتے ہمیں معلوم نہیں ہیں تو ہم نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم مانتو رہے ہیں فیگر ہمارے پاس ہے میتھمیٹیکل ایک ہلاک چوبیس ہزار یعنی ایک ہلاک چوبیس ہزار میں ہم ایک ہلاک تئیس ہزار نو سو ننننبے بھی نہیں کر سکتے ہم ایک ہلاک چوبیس ہزار ایک بھی نہیں کر سکتے ایک ہلاک چوبیس ہزار میتھمیٹیکل فیگر تو ہمیں ایک ہلاک چوبیس ہزار کے نام بھی نہیں معلوم تو ہم نے کہا یہ کونسی بات ہے کہ ہم تو مانے بیٹھے میں ہیں نہ آپ کو واقعات معلوم ہیں نہ آپ کو علاقے معلوم ہیں نہ آپ کو تاریخِ ولادت و وفات معلوم ہیں نہ آپ کو نام معلوم ہیں تو پھر آپ ان کے اوپر کیوں اعتراض کرتے ہیں ہم جن بارہ کو مانتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں مانتے کہ جن بارہ کے نام بھی معلوم ہیں جن کے پتے بھی معلوم ہیں جن کے واقعات بھی معلوم ہیں جن کے خاندان بھی معلوم ہیں جن کی تاریخ ولادت بھی معلوم ہے جن کی تاریخ شہادت بھی معلوم ہے یہ بھی معلوم ہے کہ گیارہ شہید کر دیئے گئے ہیں ایک زندہ موجود ہے عزیزان اگرامی ہم اہلِ بیت کو کیوں مانتے ہیں وجہ سنیے ہم سے کہ ہم نے آنکھیں بن کر کے اہلِ بیت کو نہیں مانا ہے ہم نے ذہن کی شموں کو جلا کے روشن کر کے اہلِ بیت کو مانا ہے اندھیرہ کر کے اہلِ بیت کو نہیں مانا ہے ہم غلامان اہلِ بیت اندھی عقیدتوں کے قائل نہیں ہیں ہمارے پاس اندھی عقیدتیں نہیں ہیں ہم روشنی میں مانتے ہیں اندھیرے میں نہیں مانتے ہیں تو عزیزان اگرامی بات نبوت تک آئی ہے ہم کو نبوت کی تعلیم رسول سے ملی ہم کو نبیوں کے بارے میں آلِ رسول نے ہمیں بتایا اور پھر سرکارِ ختمی مرتبت نے ایک موقع پہ ارشاد فرما رہا حدیثِ رسول ہے مَنْ اَرَادَ يَنْزُرَ اِلَى آدَمَا فِي عِلْمِهِ وَاِلَى نُوحًا فِي عَزْمِهِ وَاِلَى عِبْرَاهِيمَا فِي خُلَّتِهِ وَاِلَى عِيسَى فِي الزُهُدِهِ وَاِلَى مُوسَى فِي حَيْوَتِهِ فَلْيَنْزُرْ عَلَى وَجْهِ عَلِى عِبْنِ عَبِي طَالِبِ عَلَى السَّلَامِ یہ حدیثِ رسول ہے جس میں حضور صور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو آدم کو ان کے علم میں نوح کو ان کے عظم میں عبراہیم کو ان کی خلت میں موسیٰ کو ان کی حیبت میں عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے تو وہ علی کو دیکھے علی کا چہرہ دیکھے علی کے چہرے کی زیارت کرے یا رسول اللہ یا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آدم کو ان کے علم میں نوح کو ان کے عظم میں عبراہیم کو ان کی خلت میں موسیٰ کو ان کی حیبت میں عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے شاید رسول کا جواب ہے یہی تو میں عمت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم نے ایک لاکھ کی فیگر سنی ہے ہم سے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کو بھیجا ہے مگر ایک لاکھ چوبیس ہزار کے نہ تمہیں واقعات معلوم ہے نہ تمہیں نام معلوم ہے نہ تمہیں پتہ معلوم ہے نہ تمہیں علاقہ معلوم ہے تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے بس اگر تمہیں معلوم ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کی فیگر معلوم ہے میں اسی واسطے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم علی کا چہرہ دیکھو علی کی صورت دیکھتے رہو علی کے چہرے کی زیارت کرتے رہو یہ علی کا چہرہ اکیرہ چہرہ نہیں آئے گویا تم نے علی کا چہرہ دیکھا تم نے آدم کو دیکھ لیا نو کو دیکھ لیا عمرہیم کی زیارت کر لی موسو عیسیٰ کی زیارت کر لی گویا ایک لاکھ چوبیس ہزار کا جلوہ دیکھ لیا اگر علی کا چہرہ دیکھ لیا تو عزیزان اگرامی یہ منزل ہے خدا کی قسم بس اس کے آگے انشاءاللہ کل میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا آج وقت تمام ہو رہا ہے لہذا بات بھی یہیں پر تمام ہوگی اہلِ بایت نے ہم کو اسلام سکھایا اہلِ بایت نے ہم کو مذہب کے بارے میں بتایا ورنہ دنیا تو حکومت کے چکر میں پڑ گئی دنیا تو تخت اور اقتدار کے چکر میں پڑ گئی دولت اور سلطنت کے پیچوں میں الہج کے رہ گئے اب اللہ کو کون یاد رکھتا ہے رسول اللہ کس کو یاد ہیں قرآن کس کو یاد ہے اسلام کس کو یاد ہے دین کس کو یاد ہے اما انتہا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کس کو یاد ہے جمعہ کی نماز کس کو یاد ہے وہ اہلِ بایت تھے جنہوں نے ہمیں دین بتایا جنہوں نے ہمیں مذہب بتایا جنہوں نے ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا رضیدوں اسی اسلام کو بچانے کے واسطے محمد کا نواسہ مدینے سے چلا اور دوسری محرم کو کربلا پہنچا حسین کربلا آ گئے وہ مہمان کربلا پہنچ چکا جس زمین کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا ہاں عزیزوں یہ چوتھی رات آ گئی یہ چوتھی رات آ گئی یہ راتیں غم کی راتیں ہیں یہ راتیں عزا کی راتیں ہیں یہ راتیں بکا کی راتیں ہیں اب ان راتوں میں ہم اصحابِ حسینی کا ذکر کرتے ہیں ہم حسین کے ناسنوں پر آنسو بہاتے ہیں ہاں ہاں حسین جانبِ عراق تشریف لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ہر کا رسالہ ملا ہر کے قافلے نے راستہ روکا ہر نے آگے بڑھ کے لجا میں فرض پر ہاتھ رکھ دیا تھا لجا میں فرض پر ہاتھ رکھا تو حسین نے ایک جملہ کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے آیا ہڑ کیا کر رہا ہے تو ہڑ کام گیا کہا فردندِ رسول میں آپ کی مادہِ گرامی کے واسے کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کی والدہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں خاتونِ جنت ہیں رسول اللہ کی بیٹی ہیں مگر میں آپ کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا ہر نے راستہ روکا اور حسین سرزمینِ کربلا پڑھائے لیکن ہڑ کو اندر ہی اندر ایک کسک تھی ہڑ کو اندر ہی اندر ایک احساس تھا جو پریشان کر رہا تھا تھا تو لشکڑِ یزید میں تھا تو اس طرف جو راستہ باطل کا راستہ تھا جو ظلمت کا راستہ تھا جو اندھیڑوں کا راستہ تھا جو جہنم کا راستہ تھا اور عزیز آنے کی رامی سنیا گا میں اپنے تمام سننے والوں کو ایک یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ صبحِ آشورہ جنابِ حُر کا امامِ حسین کی خدمت میں آنا ان تمام لوگوں کے واسطے راستے کھول لہا ہے کہ جن کی زندگیاں ابھی تک اندھیڑوں کے راستے پر گزریں ہیں باطل کے راستے پر گزریں ہیں ظلم کے راستے پر گزریں ہیں اگر وہ کسی وجہ سے ہمت نہ کر پا رہے ہوں کہ ارے صاحب میری اتنی زندگی باطل کے راستے پر گزر گئی اتنی زندگی غلط راستے پر گزر گئی اتنی زندگی جہنم کے راستے پر گزر گئی ارے اب ہم کیا کریں آو آگے ہر سے سبخ لو جس نے پوری زندگی یزید کے راستے پر گزاری مگر زندگی کے چند آخری لمحے حسین کے راستے پر گزارے تو اس کا ریوارڈ یہ ملا اس کا انام میں یہ ملا اس کا سلحہ یہ ملا کہ فاطمہ زہرہ کا رمال ملا حسین کا زانو ملا صبح قیامت تک چاہنے والوں کے سلام مل لہے ہیں چاہنے والوں کے سلام مل لہے ہیں شبعہ شور پوری رات تہلہ تھا پوری رات اپنے خیمے میں تہلہ آئے کسی نے آگے بڑھ کے کہا ہر آج ایسی تیری کیفیت دیکھ رہا ہوں جیسی اس کے پہلے کبھی نظر نہیں آئی کہ کیا بات ہے تو تو عرب کا بہت بڑا بہادر ہے شہ سوار ہے بہت بڑا سپاہی ہے بہت بڑا سردار ہے یہ تیری کیا کیفیت ہے یہ تیرے ہاتھ پیروں میں راشہ کیوں ہے تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدلہ آئے تیرے پاس تو لشکر ہے تیرے پاس تو سپاہی ہیں تیرے پاس تو بہتاوہ دریہ ہے تیرے پاس تو کھانے کے واسطے سب کچھ ہے اس کے بعد یہ تیری کیفیت ہو رہی ہے تو ہر نے ڈاٹ دیا جھڑک دیا کہا تجھے کیا معلوم کہ میں کیا سوچ رہا ہوں میں اپنے کو دوزخ و جنت کے راستے پر تول رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دوزخ کے راستے پر باقی رہوں یا جنت کی طرف چلا جاؤں جنت کی طرف چلا جاؤں عزیزوں شبِ آشور یہ ہر سوچ رہے تھے کہ جنت کی طرف چلا جاؤں رات تمام ہوئی آشور کی صبحانہ مدار ہوئی ہر اپنے بیٹے کو لیے ہوئے اپنے غلام اور بھائی کو لیے ہوئے حسین کی خدمت میں پہچا اپنے سر کو حسین کے قدموں پر رکھ دیا ہاتھوں کو جوڑے ہوئے تھا ایک جملہ کہا فرزند رسول یا ابا عبداللہ حلی توبہ کیا میرے واسطے توبہ ہے کہ میری خطہ باف ہو سکتی ہے حسین نے ہڑ کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا یہ ہڑ کا ایک سفر تھا جو حسین کے قدموں سے شروع ہوا حسین کے سینے پر آکے تمام ہو گیا حسین نے ہڑ کو کلیجے سے لگا کے کہا ہڑ کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام رکھا کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام رکھا تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے تو یہاں بھی آزاد ہے تو وہاں بھی آزاد ہے ہڑ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے تھا کہا آقا میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں مولا میں آپ کو گھیر کے یہاں لائیا ہوں مولا میں اپنے گناہوں کا ازالہ چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آقا مجھے اجازت دے دیجئے میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میدان میں جائے میری غلطیوں کا کفارہ ہو جائے حسین نے ایک جملہ کہا ہڑ کیا اپنے سامنے اپنے بیٹے کو مرتبہ دیکھے گا اپنے سامنے اپنے بیٹے کی مجد دیکھے گا تو ہڑ نے کہا آقا میں دیکھنا چاہتا ہوں جوان کا داخل کیسا ہوتا ہے اس لیے میں نے بھی فاطمہ زہرہ کا دل دکھایا ہے لیجے آقا حسین سے اجازت ملی خور کا بیٹا اجازت لے کے مقتل میں آیا قیامت کی لڑائی لڑا بہادر باپ کا بہادر بیٹا میران میں تلوار چلا رہا تھا دشمنوں کو تحتیخ کر رہا تھا کہاں تک لڑتا لڑتے لڑتے گھوڑے سے زمین پر آیا آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے اپنے باپ کو سلام کیا مدد کو بلایا بڑا باپ تھا تیزی سے چلتا وہ بیٹے کے سرہانے پہنچا اب جو دیکھا تو منظر ہی کچھ عجب تھا حسین پہلے سے موجود تھے حسین پہلے ہی تشریف لات چکے تھے ہڑ کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پر تھا ہڑ پہنچا تو عجب منظر دیکھا کہ بیٹے کا سر حسین کے زانو پر ہے اور لیجئے ایک مرتبہ ہڑ نے دیکھا کہ بیٹے نے ایڑیاں رگ لیں میدان کا دھنی میدان مگر سپاہی باپ جس نے محسوس کر لیا کہ بیٹا دنیا سے صدہار گیا بیٹا دنیا سے چلا گیا بیٹے نے آنکھوں کو بند کیا ایک مرتبہ ہڑ نے آستینوں کو الٹا حسین نے دیکھا کہا ہڑ کیا ارادہ ہے آستینے کیوں الٹ رہا ہے کہا دستور دنیا یہ ہے کہ بوڑا باپ جوان کی مید اٹھائے ایسا ہرگز نہیں ہوگا تیرے بیٹے کا جنازہ میں اٹھاؤں گا اتنا کہتے کہتے حسین نے اہڑ کے بیٹے کے جنازے کو اٹھا لیا میں کہوں گا اہڑ شرط وفا یہ ہے کہ اثر آشور آ جانا جب حسین اپنے اٹھارہ برس کے کڑیل جوان کی مید اٹھا رہا ہو کوئی سہارہ دینے والا نہ ہو کوئی مدد کرنے والا نہ ہو زینبِ کبرہ خیمے کا پردہ اُلٹ کے نکلی ارے میرے لال علی اکبر کیا اٹھارہ برس اسی دن کے لیے پالا تھا اٹھارہ برس اسی دن کے لیے پالا تھا